زینت نے ایسا کونسا گناہ کر دیا جو کشور بیگم رات کے اندھیرے میں زینت کو گھر سے دھکے دے کر نکالیں گی تبریز نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی ہے لیکن کیا بھری محفیل میں وہ اپنی ماں کو ظلیل کروانے والا ہے اسلام علیکم میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو این ای ریویوز ڈراما سیریل جانے جہاں کی نائنٹین اپیسوڈ پر ریویوز دیں گے کچھ ایمن تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بیس میں اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ بھی شیئر کریں گے لیکن ناظرین اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر دیجئے گا تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیو دیکھ سکے رامے کی اپیسوڈ کی جو شروعات ہوئی شہرام جمال صاحب کے گھر میں بیٹھے تھے اور جمال صاحب کی آفر جو تھی وہ انتہائی گھٹیا تھی جمال صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں خود اپنی بیٹی کو پیش کر رہے ہیں کہ بھئی تم زمین بھی لے لو اور میری بیٹی سے شادی بھی کر لو کیونکہ میری بیٹی سے شادی کرنے والا کوئی دوسرا مرد تو پیدا ہی نہیں ہوا تو جمال صاحب کی آفر جو تھی وہ ان کے کریکٹر کو بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہی تھی اتنے بڑے پولٹیشن دکھا رکے ہیں وہ کافی زیادہ ڈسپوائنٹنگ مومنٹ تھا ایک لڑکی کے لیے کہ اس کا باپ بیٹھ کے کیا بات کر رہا ہے لیکن شہرام کا جو جواب تھا ہے جو آپ مجھے زمین کی اور اپنی بیٹی کی آفر دے رہے ہیں آپ ان دونوں کی ہی قدر و قیمت نہیں جانتے وہ علیہ السین مجھے کافی زیادہ امپریسنگ لگا ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں تبریز نے شادی کے لیے ہاں تو کر دی ہے آلیا سے لیکن کیا وہ شادی کرے گا بھی یا نہیں یا کشور بیگم جو بڑے مزے سے اپنے بیٹے کو دھمکیاں دے رہی تھی اچھا خاصا مزہ چکھائے گا کشور کو تو ناظرین تبریز نے شادی کے لیے ہاں تو کر دیا ہے اور وہ کافی میری ڈی ان ایکسپٹڈ تھا کیونکہ گلزیب کے پیچھے جو تبریز لگا ہوا ہے وہاں ہمیں اکثر دیکھ کے لگتا ہے کہ تبریز کافی زیادہ سیریس ہے گلزیب سے اسے سچ میں محبت ہو گئی ہے پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ تبریز کچھ بھی کر سکتا ہے آمیر کو بھی مرواز چکا ہے تو ہو سکتا ہے گلزیب سے صرف بدرہ لینا چاہ رہا ہو اسے حاصل کر کے شہرام کے موت اور جواب دینا چاہ رہا ہو کیونکہ سٹارٹ میں گلزیب کی وجہ سے شہرام نے ویسٹی کی تھی اور اس کے والد صاحب بھی کافی زیادہ گصہ ہوئے تھے تبریز پر تو کیا صرف بدرہ لینے کی کوشش تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ تبریز کو سچ میں گلزیب سے محبت ہے کوئی بدلیا کا جو سیشن ہے وہ نہیں ہوگا لیکن آلیہ کے لیے شادی سے ہاں کی جو اس کی والدہ ہے کشور بیگم وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایسا سب کچھ نہ ہوا آلیہ سے شادی نہ ہوئی اور تم نے کوئی ڈراما کیا تو جو کچھ بھی تم کر چکے ہو میں سب جا کر شہرام کو بتا دوں گی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ شہرام پر یہ سب کچھ ڈیپینڈ کیوں کر رہے ہیں جو تبریز ہے وہ تو ویسے ہی شہرام کو پسند نہیں کرتا تبریز جو کچھ بھی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ تبریز کو جو پروپٹی بھی لی تھی تبریز صرف وہ ہی ہینڈل کر رہا ہے وہ کہیں اور جا کر کچھ نہیں کر رہا جو شہرام کی چیزیں انہیں چھیڑ نہیں رہا ہے تو پھر وہ شہرام کی دھمکی سے کیوں ڈر رہا ہے اگر ایک عوام کا ویو دیکھا جائے تو ناظرین یہ میرے جنرل پائنٹ اف یو تا اللہ حافظ